اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائیوں میں سے صالح کو بھیجا انہوں نے بھی وہی دعوت دی کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی اس کے سوا کوئی بھی توارا معبود نہیں ہے اسی نے پیدا کیا تمہیں زمین سے زمین سے انسان پیدا ہوا ہے کیونکہ زمین کی خوراک سے ہی تو پروان چڑھتا ہے ایک تو مٹی سے پیدا ہوا دوسرا اس کی پرورش جو ہوتی ہے وہ زمین کی خوراک سے ہوتی ہے بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھیتیاں اگاتا ہے ان کھیتیوں کو ہم کھاتے ہیں جانور بھی ان کھیتیوں کو کھاتے ہیں پھر ان جانوروں کو ہم کھاتے ہیں یہ سارے کے سارا جو فون کا ایک چین اور ایک سرکل چل رہے نا یہ سارے کے سارا زمین سے ہی ہے سورج اور زمین ان دونوں کے ملنے سے یہ سارے کے سارا نظامِ حیات چل رہے ہیں تو اس نے زمین سے تمہیں اٹھایا وَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اور تمہیں بسا دیا اس میں فَسْتَغْفِرُو تو اسی کی طرف مغفر طلب کرو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر اسی کی طرف روجو لاؤ اِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيب بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعائے سننے والا ہے التجاز سننے والا ہے قَالُوا يَا صَالِح تو ان کی قوم نے جواب میں کہا کہ اے صالح قَدْ قُمْتَ فِينا مَرْجُوَا تم ہم ہی میں سے ایک شخص تھے جس کے بارے میں ہمیں بڑی امیدیں تھی اب لہذا اَتَنْحَانَ اس دعوتِ حق سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امید لگی ہوئی تھی کہ تم ایک ہونہار شخص سوہواری قوم کے اور تم نے ہماری قوم کا نام بلند کرنا ہے لیکن تم نے ہی آکر یہاں پہ درار ڈال دیئے یعنی جو پیغمبر ہوا کرتے تھے وہ اپنی قوم اور قبیلے میں عالی خاندانوں سے ہوتے تھے اور ایکسٹرورنی پرسٹائیٹیس ہوتے تھے ذہین ترین لوگ ہوتے تھے ہمارے معبوب علیہ السلام بھی تو صادق اور امیر اعلان ربوع سے پہلے تھے آپ علیہ السلام کے اوپر بڑی امیدے تھی قریش مکہ کی کہ یہ قریش کا نام روشن کریں گے لیکن بعد میں انہوں نے ہی بدوائے دی کہ اس شخصیت کی وجہ سے قریش کا خاندان دو ٹکڑے ہو گیا باپ اس طرف کھڑا ہے بدر میں بیٹا اس طرف کھڑا ہے تو ایسا لے یہ دعوت توحید بلند کرنے سے پہلے تو ہم میں ایک ایسا شخص تھا جس سے ہمیں بڑی امید تھی اتنھانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا کیا تو ہمیں منع کرتا ہے اس چیز سے کہ ہم عبادت کریں اس کی کہ جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے عباوجداد کو بزرگار دین کو پایا ہے تو ان جھوٹے خداوں سے جن کو تم جھوٹا سمجھتے ہو ان معبودوں سے ہمیں اٹھانا چاہتے ہو وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّم مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِیبٍ اور بے شک ہم اس کے بارے میں شک میں مغتلا ہے جس کی طرف تم ہمیں بھلا رہے ہو ہم تو شک میں مغتلا ہو چکے ہیں ہمارے دل میں وہ بات پھنکتی نہیں ہے اب مجھے بتایا ہے پیغمبر سے بہتر کوئی بات سمجھا سکتا ہے اللہ کی وئی سے بہتر کوئی سلیبس ہو سکتا ہے لیکن جب وہ پیغمبر دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے دلیل ہو بھی تب بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھ نہ نہیں چاہتے لہٰذا آج اگر آپ کسی کے سامنے قرآن و سلط رکھے اور کہہ جی میں قائل نہیں ہوں اس کے اوپر تو نہ ہو پیرے بڑے بھی نہیں ہوتے تھے اور ان کے بڑے بھی نہیں ہوتے تھے جب ہمارے بڑے انہیں دعوت دیا کرتے تھے کہ اپنے بڑوں کو چھوڑ دو تو تمہارے بڑوں نے بھی اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑا تو تم بھی ہمارے کہنے پر اپنے بڑوں کو کیسے چھوڑ ہوگے ایک ہی بات ہے منٹیلٹی وہی ہے قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَتِمْ مِنْ رَبِّ تو انہوں نے کہا کہیں میری قوم بھلا ذرا بتاؤ تو کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے وَآتَانِ مِنْ اُرَحْمَةِ اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ تو مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ حق کا راستہ چھوڑ دو یہ دعوت کا کام چھوڑ دو تو کون ہے جو مجھے بچا لے اللہ سے اِنْعَصَئِدُو اگر میں اس کی نافرمانی کروں نافرمانی اس سبب سے بھی کہ میں دعوت کا کام چھوڑ دوں اور اس سبب سے بھی کہ خدا نہ خاصتہ میں تمہارے راستے پر چل پڑوں یہ تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن دعوت کا روکنا بھی اللہ کی نافرمانی ہے فَمَا تَزِدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِير تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لئے سوائے نقصان کے یعنی میرا حال تو یہ ہے کہ میں تمہیں حق کی طرح بلا رہا ہوں اور ملٹا تم مجھے اس دعوت کے کام سے ہٹانا چاہتے ہو تو اس سے تو میرے نقصان بھی تم اضافہ کرو گے تو میں تو یہ حق کا راستہ کبھی چھوڑنے والا نہیں وَيَا قَوْمِ حَادِهِ لَا قَتُ اللَّهِ اور اے میری قوم یہ ہے اللہ کی اُوٹنی لَكُمْ آَيَا جو تمہارے لئے ایک نشانی ہے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ایک مورزہ دکھائے اور مورزہ یہ جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اُوٹنی نمودار ہو اور پہاڑ بیسے تو اُوٹنی نہیں نکل سکتی اُوٹنی میں سے کوئی اُوٹ کا بچہ اُوٹنی کا بچہ نکلے اور وہ بڑا ہو بارہ اللہ تعالیٰ نے اِو مورزہ دکھا دیا اب جب وہ مورزہ ظاہر ہو گیا تو بجائے اس کے کہ وہ دعوت قبول کرتے وہ سرکشی پر اُتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور ازبائش اس حوالے سے ڈال دی کہ یہ اللہ کی اُوٹنی تمہارے لئے نشانی ہے فَذَرُوحَا پتھ اسے چھوڑے رکھو چونکہ اللہ کی اُوٹنی ہے تَأْقُنِ فِي عَرْدِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی بیتی رہے وَلَا تَمَسُّوْا بِسُونَ اور کسی برائی کے ارادے سے تم نے اس کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھانے اب زیرہ ان کے لئے ازبائش بن گی وہ اُوٹنی ایک دن اُوٹنی کے لئے مقرر تھا کہ وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن باقی پوری قوم کے جو جانور تھے وہ پانی پیا کرتے تھے کچھ عرصے ہی انہوں نے برداشت کیا پھر وہ ہی ہوا کہ انہوں نے اس اُوٹنی کو قتل کر دیا تو یہ ازبائش ان کے لئے بن گی اگر تم نے اس اُوٹنی کو کوئی نقصان بوچایا تو تمہیں بڑے دن کا عذاب بہت جلد آگ پکڑے گا تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی اس کی رگ کو کاٹ دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس اب کچھ عرصہ تم زمین میں لطف اٹھالو فی دارکم صلاتت ایام تین دنوں تک ذالک وعدن غیر مکذوب اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھٹلائے نہیں جا سکتا بس تین دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعی کے ذریعے حضرت صالح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب یہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو اس کے تین دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا پس جب ہمارا حکمِ عذاب آ گیا نَجَّيْنَا صَالِحَا تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ اور اہلِ ایمان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بِرَحْمَتِمْ مِنَّا اپنے پاس سے رحمت کے ساتھ وَمِنْ خِزْي یَوْ مِكِ ذِن اور اس دن کی زلت اور رسوائی سے بھی بچا لیا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کو اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ بے شک تیرا رب قوت والا ہے اور غالب ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُ السَّيْحَا اور پکڑ لیا ان کفار کو ایک چنگھار دے یعنی ایک کڑک آئی خوفناک ایک زوردار آواز آئی فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے قَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا اور وہ اس طریقے سے ختم ہو گئے گویا وہ کبھی وہاں پر آباد ہی نہیں تھے عَلَا إِنَّ ثَمُوتَّ آگاہ ہو جاؤ بے شک سمود نے قَفَرُوا رَبَّهُمْ اپنے رب کا کفر کیا عَلَا بُعْدَلْ لِثَمُوت آگاہ ہو جاؤ بربادی ہے پھٹکار ہے قوم سمود کے لئے تو یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم کا ذکر مکمل ہوا اس سنگ آستہ پہ جبین نیاز ہے اس سنگ آستہ پہ جبین نیاز ہے ہماری نماز ہے حضی آئینے کے پردے میں آئینہ ساز ہے حضی آئینے کے پردے میں آئینہ ساز ہے وہ خاک کے آستہ ہے تیری خاک کے آستہ موسیقا موسیقا موسیقا